ظاہر بات ہے کہ اگر طبعی امداد نہ میسر ہو تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اسپیشلی وہ سٹراتا جو کہ پرائیوٹ اسپتالوں کو بلکل افورڈ نہیں کر سکتا وزیر صحت خیبر پختونخواہ شہرام خان ترکے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں شہرام صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گی سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے ینگ ڈاکٹرز کی طرح سے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور ایسے کیا مطالبات ہیں جو اب تک کسی صورت حل نہیں ہو پا رہے دیکھیں جی بڑی انٹرسٹنگ آپ نے question کی ایک تو میں یہ کہہ دوں کہ چند لوگ ہیں جو strike کر رہے ہیں لیکن اس میں جو آپ نے یہ ڈاکٹرز کا ٹی ایم اوز کی بات کی ان کا جو issue ہے وہ اس پر اپنے اب اپنے legal team سے discussion بھی کی کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی جی ایم آئی کا post graduate medical institute جو ہے اس پینوں نے جو strike کر رہے ہیں وہ تو سب جڑس ہے وہ تو کوٹ میں case ہے وہ ہم نے جو decision کیا ہے کوٹ میں اس کو status quo کیا ہے جب status quo کیا ہے سب جڑس ہے لہذا اس پہ تو کوئی strike ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم کوئی فاصلہ نہیں کر سکتے جو ہوا ہے اس کو کوٹ میں status quo کر کے تو 17 کو اس میں hearing ہے جب کوٹ decision دے گا ابھی جا کے کوئی بات آگے بڑے گی اس وقت ہم نہ اس کو withdraw کر سکتے ہیں نہ اس کو کوئی آگے بڑھا سکتے ہیں نہ اس میں کوئی changes کر سکتے ہیں یہاں تک باقی لوگوں کی strike کی بات ہے لیکھیں ہم نے ہمیں لوگوں نے mandate دیا ہم نے commitment کی کہ ہم reforms رائیں گے لوگوں نے ہمیں vote دیا ہم assembly میں گئے assembly سے bill پاس کیا میں یہ clarity لے آؤں کہ یہ bill assembly کے اندر جتنے MPAs ہیں opposition حکومت ساروں کے مل کے پاس کیا ہے صرف حکومت نے پاس نہیں کیا اور جب پاس کیا پاس کیا پاس کیا اس میں discussions ہوئی وہ قانون بڑا سخت تھا اس میں پھر تھوڑی سی changes بلکہ کافی changes ہم doctor health employees جو ہیں ان کی reservations کی کہ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں جو ہمیں لگتا تھا کہ ہاں ان کی یہ بات ٹھیک ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کافی حد تک اس میں ہم نے changes کی negotiations کی اس کے بعد پھر ہم نے act پاس کیا پاس کر کے پھر یہ عدالت گئے عدالت نے ان کو stay دیا acceptable کیونکہ court order ہے 6 مہینے کے بعد جب judgment آئی تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک لاؤ ہے پرفیکٹ ہے اس کو implement کروائیں اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالے گا essential services ہیں 2010 میں بھی high court نے کیا تھا 2012 میں جو ہے 13 میں پچھلی حکومت میں کیا تھا ANP اور پیپرز پارٹی کی حکومت کی انہوں نے کیا تھا اور court میں اس کو سپورٹ کیا تھا اور ہم نے essential services کی ڈیمانڈ نہیں کی بلکہ court نے ہمیں ڈیریکٹ کیا کہ یہ essential services ہیں اور اس کے بیچ میں جب patient care پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو آپ کانون کے مطابق کاروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف جو مریضوں کی اعلاج مواجی کے بیچ میں رکاوٹ ڈالیں گے اور لوگوں کو کام سے روکیں گے so we are doing what the court has ڈیریکٹی ڈیریکٹی ڈیڈو ہم کوئی اپنے آپ سے کچھ نہیں کر رہے اور ultimate goal یہ ہے کہ health system بہتر کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی ملک کے رہنے والے ہیں اسی سوسائیٹی کے ترکاری اسپتالوں میں پورے پاکستان میں اب کل ہی کہیں چلے جائے انسان کو انسان کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہم نے وہ system میں اور کوئی بہتری نہیں آ سکتی تھی لہذا ہم نے system change کیا لیکن ہم نے ساروں کے ساتھ consult کیا ہے ہم نے سب کو ابھی یہ اچھا شہرام صاحب ایک چیز ایک چیز مجھے بتائے گا آپ نے دیکھے health employees کا بھی ذکر کیا آپ نے TMOs کا بھی ذکر کیا so in totality it is not all the doctors that are on strike am i right کچھ ہیں جو strike پہ ہیں اور آپس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے فاکشنز بنے وے ہیں جی بالکل پرو بھی ہیں پرو ہیں پرو ریفارمز ہیں لوگ جنہوں نے opt کیا ہے جنہوں نے support کیا ہے کو جنہوں نے جو ہم نے private practice کا سب سے ان کا بڑا issue تھا کہ ہم نے ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ تو پھر اس کو ہم نے optional کیا ان کے کہنے پہ کہ موجودہ جو سٹاف ہے ان کو optional کر دیں اور نیا جو آئے گا ان انسٹیٹوٹس نے ان پہ compulsory کر دیں ہم نے کہا ٹھیک ایسی کر لیتے اس میں بہت سارے ڈاکٹرز نے اس private practice کو opt کیا لہٰذا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس ایک کو قبول کیا ہے accept کیا ہے اور اس کو سراحہ ہے اور وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو کام رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں چند لوگ ہیں جو رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ سب کو یہ ارغمال بنانے کی کوشش کرے حکومت ان کے ساتھ کیسے گزارہ کرے یہ acceptable ہے کہ عام غریب لوگ اسپطالوں میں آتے ہیں وہاں پہ سرویس ڈیلیوری جو مہینوں کے ان کو ڈیلز ملتے آپریشن کے اور چیک اپ کے وہ کل سے اور پرسوں سے وہ جو سٹاپ ہے آپ سوچیں ان دنوں میں اگر کوئی مر گیا تو 302 کیس ان پہ بن سکتا ہے بلکل صحیح ویلکم بیک خیبر پختون خواہ میں غریب مریض کے حوالے سے کون سوچ رہا ہے آیا حکومت یا ڈاکٹرز کس قسم سے یہ لوگ اپنے معاملات پہ کریں یہ کہ غریب شخص جو ہے وہ جا کر پبلک سیکٹر اسپطال میں علاج کرا سکے شہرام خان ترکی صاحب جو وزیرے صحت خیبر پختون خواہ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر وکاس جو کہ ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں شہرام صاحب جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پہلے تو آپ اس کا جواب دے دیجئے کیا حکومت پروگریسیولی اس پر کام کر رہی ہے جس پر جس پر کورٹ نے سٹیٹس کو کر دیا ہے اور اب آپ کو you know everything has to be at halt until the court gives a decision دیکھیں جی بڑی سمپل سی بات ہے حکومت کورٹ کے آرڈر کو سٹیسائید نہیں کر سکتی ہم ویلیشن نہیں کر سکتے ہم نے جو آرڈر کیا ہمارے آرڈر کے خلاف یہ کورٹ گئے ہم نے پہلے آرڈر کیا پھر یہ لوگ کورٹ گئے جب کورٹ گئے تو کورٹ نے سٹیٹس کو کیا جب سٹیٹس کو کیا تو جو ٹوئنٹی ایج کو پوزیشن تھی وہ اگر اب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا آرڈر کو چینج کریں یا ریورس کریں یا اس میں کوئی تبدیل ہی لے کے آئیں وہ تب تک ممکن نہیں جب تک کورٹ کوئی فیصلہ نہ کر دے اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں اس کو غلط ہو ٹھیک ہے کہتا ہی نہیں کہ یا غلط ہے یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن اس پہ اس وقت کوئی بات ہو نہیں سکتی کیونکہ اگر ہم بات کریں گے کانٹیمٹ آف کورٹ میں آئیں گے سہی تو کیسے کریں گے ایک دوسری بات یہ ہے اور پھر میں کیونکہ آف ٹو گو فور اینا در پروگرام میں یہ بتاتا چلوں کہ حکومت نے نرسز کو الانسز دیئے اس حکومت نے پیرامیڈکس کو اپگریڈیشن دی خیبر پختنخواہ کے ڈاکٹر کو ہیلت آلاؤنس دیا جو کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ ڈاکٹر کی اس وقت خیبر پختنخواہ میں ہے سسٹم دیا ریفارمز کیے کیونکہ سسٹم بہتر ہوگا مقصد یہ ہے کہ موٹیویشن لیول اوپر آئے گا اور ایٹ ڈی اینڈ آف تا ڈی غریب لوگوں کو بہتر سرویس ڈیلیوری ملے گی اور جو لوگ ہیلت امپلائیز ہیں خیبر پختنخواہ کے ہسپتالوں میں یہ سارے بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے وہ سب کچھ کیا اور یہ تنخواہیں انہوں نے مانگی نہیں ہم نے خود سے کیا اور یہ ساری چیزیں جو ہم کرنے کے بعد ہم ریفارمز لانا چاہتے ہیں کیوں پرانا نظام فیل ہے اس میں یہ نا ینگ ڈاکٹرز سینئر ڈاکٹرز کسی کو فائدہ نہیں اور ایڈ آف دیکٹیشن کو بھی فائدہ نہیں یہ اوور لڈ اوور برڈن ہے اتنا کام کرتے ہیں بچہ حرام صاحب ان کا تو وان آف دہ مطالبے تو ان کے یہ بھی ہے کہ ان کو اگر زیادہ کام کرایا جائے تو اس کے حوالے سے کامپنسیٹ بھی کیا جائے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز کو پے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کیپی کر رہی ہے ایڈ سب سے فائٹ جی میں کوئی ہوای بات نہیں کر رہا ہوں آپ اٹھا کے چیک کر رہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے کہ ہم اور بھی ان کی چیز جو بڑے اسپطال اور باقی جو ہے اور جتنے بھی ہیں ان میں ہم اور بھی بہتری لارے اور ان کے لیے اور بھی ہم پی پیکیجز اور ساری چیزیں بڑھا رہے ہیں ایڈ سب سے کہ ہم ریفارمز کے ساتھ ساتھ انپلوئیز کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو اس لیول کے مطلب کمفورٹ زون میں لانا چاہتے ہیں اور لانا چکے گے جہاں پہ ان کو فائدہ ہو اور الٹیمیٹلی فائدہ سارا جو ہے غریب مریض کو پہنچے تو یہ حکومت کا جو ہے تو شہرام صاحب جو بی ایچ یوز یہ بی ایچ یوز کے حوالے سے یہ ینگ ڈاکٹرز جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ایک طرح سے اس کو ایک طرح سے ڈیفرنٹ کسیم سے پرائیوٹائز کر دیا گیا ہے is that true یہ ہم نے نہیں کیا یہ موشرف صاحب کے دور میں ہوا یہ پورے پاکستان میں سندھ میں ہوا پنجاب میں ہوا خیبر پختنخواہ میں ہوا 2006 میں یہ سٹارٹ ہوا خیبر پختنخواہ میں اسی طرح پنجاب اور سندھ میں سٹارٹ ہوا تو اس ایوری ویر جہاں پہ ایک باڈی ہوتی ہے اور وہ بی ایچوز کو چلاتی ہے اور بہتر سروس دے سکتی ہے اور ان کے ساتھ حکومت کی ایک ایک انڈسٹائننگ ہوتی ہے تو this is very clear and we the provincial government of خیبر پختنخواہ موجودہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ پہلے سے ہوا ہے لیکن they are doing a good job یہ میں everybody in the شہرام صاحب جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ چند فیصد پانچ فیصد یا مٹی بر افراد ہیں جو اس طرح سے ہرٹالے کر رہے ہیں لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ ہرٹال جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں جس حساب سے نظر آ رہی ہے اور لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں کہیں تو آپ کو بھی یعنی حکومت کو بھی اور ان سارے پروٹیسٹرز کو لے کر آنا ہوگا to be to sit on the table اور کوئی مذاکرات کا مطلب کوئی راستہ تو کھولا جائے مذاکرات کیلئے مروقت ہے آ رہے ہیں لیکن بابا سٹائیٹ کال آف کریں گے مذاکرات کریں گے یہ نہیں پہلے مذاکر سٹائیٹ کریں گے پھر کہیں گے مذاکرات کریں بابا بابا ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں ہمارے ساتھ بات نہیں کی جا کے اسپتال بند کی اور اسپتال بند کرنا کیا آپ دس بندے بھیجنے اور اسپتال بند ہو جائے گا دس بندے آپ کل بھیجنے کی کہ اسپتال میں اسپتال بند ہو جائے گا سنسٹیف جگہ ہے سارے مریض ہیں ڈاکٹرز اور پارمیڈکس نرسز بڑے سنسٹیف کام کرتے ہیں وہاں پہ مطلب ان کا جو دیلیکٹ کام ہوتا ہے سارا وہ سارے سنسٹیف لوگ بھی ہوتے ہیں دس بندے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں کریں گے آپ کام ہنگامہ مچا جائیں everything stops چار ہزار لوگوں کو بھی دس بندے پہ stop کل ساتے ہیں this is how it works and it was nice talking ڈیرکے جی شہرام صاحب بہت بہت شکریہ